اسلام علیکم دوستو کیا حال چالے ٹک ٹاک ہیں جی دوستو آج کی ویڈیو ایک الگی ٹی وی کے بارے میں بنانے جا رہا ہوں الگی ٹی وی میں آپ لوگوں کو میں دکھا سکتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے میں چیک کرنے جا رہا ہوں میں یہ پاور سوچ اس کا آن کرنے جا رہا ہوں یہ دیکھیں دوستو میں نے اس کا پاور سوچ آن کر دیا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ آن نہیں ہوتا ٹھیک ہے دوستو یہ بلکل بند ہے سوچ لگاتے ہیں اور پاور آن کرتے ہیں تو بلکل سامنے کچھ بھی نہیں آتا نہ کوئی آواز آتی ہے اور نہ کوئی پکچر آتی ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے اس کو کھولیں گے کھولنے کے بعد چیک کریں گے چیک کرنے کے بعد میں آپ دوستوں کو سمجھاتا ہوں کہ اس میں مسئلہ کیا ہے اس میں کیا خرابی ہے یا اس کا کون سی جو چیز ہے وہ خراب ہو چکی ہے تو ٹی وی کو کھول لیتے ہیں کھولنے کے بعد میں آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں تھوڑی سی ویڈیو کو سٹاپ کر لیتے ہیں سٹاپ کرنے کے بعد میں آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں جی دوستو یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے بورڈ بار نکال لیا ہے ٹی وی کو میں نے اوپن کر لیا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ دوستوں کے سامنے پھرکل بورڈ پڑا ہے تو سب سے پہلے چیک ہم دوستے یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اس کو وولٹے ہی لگا کر چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے سرکٹ کو اُلٹا کر لیا ہے اُلٹا کرنے کے بعد آپ دوستوں نے سب سے پہلے جو ہے نا اس کا فیوز یہاں پر لگا ہوتا ہے یہ دیکھیں دوستو میں آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر اس کا فیوز لگا ہوا یہ دیکھیں دوستو تھوڑا سا زوم کر لیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ فیوز لگا ہوا ہے سب سے پہلے آپ دوستوں نے یہ فیوز چیک کرنا ہے فیوز چیک کرنے کے بعد اگر یہ فیوز بلکل ٹھیک ہے تو اس سرکٹ کا فیوز بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے آپ دوستوں نے سب سے پہلے اس کا سپلائی جو ہے نا وہ چیک کرنی ہے کہ سپلائی اس کی بن رہی ہے تو سپلائی میں آپ دوستوں کو چیک کرواتا ہوں جی دوستو یہ دیکھیں میں میٹر بالکل اس کے قریب کر لیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو پاور لگا دی ہے اب سب سے پہلے ہم اس کے جنوب وولڈے چیک کریں گے یہ دیکھیں دوستو جی دوستو اس کے مین کپیسٹر پر ہم اس کا وولڈے چیک کریں گے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے مین کپیسٹر پر میں آپ لوگوں کو وولڈے چیک کرواتا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو وولڈے جا رہے ہیں مطلب کہ اس کے سپلائی جو ہے نا وہ بالکل اکی ہے سپلائی اس کی اکی ہے تو اس میں مسئلہ کیا یہ چل کیوں نہیں رہا اب میں آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں اب ہم اس کا اوٹ پوٹ چیک کریں گے جہاں سے کرنٹ نکلتا ہے یہ دیکھیں دوستو یہاں پر کوئی کرنٹ نہیں آرہا آگے نو وولڈے آجتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو کوئی وولڈے ہی نہیں آرہے ہیں آگے ساؤنڈ آئیسی کے وولڈے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو کوئی وولڈے ہی نہیں آرہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہماری سپلائی کہیں باہر سے کہیں کراس ہوئی ہوئی ہے مطلب کہ آپس میں جڑ چکی ہے تو سب سے پہلے آپ دوستو نے کیا کرنا ہے کہ اس کا سوچ جو ہے نا وہ باہر نکال لینا ہے یہ سوچ آپ نے باہر نکال لیا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے میڈر کو جو ہے نا وہ کانٹینوٹی پر کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستو سپلائی کراس چیک کرنے کا یہی ایک طریقہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم دوستو ایک سو دس وولٹ جو ہوتے ہیں نا ایہ بی ٹی کے وہ چیک کریں گے کہ وہ ہمارے کراس تو نہیں ہیں یہ دیکھیں دوستو ہمارے ایہ بی ٹی کے جو وولٹیج ایک سو دس وولٹ نکلتے ہوتے ہیں نا وہ والے کراس ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارے آوٹ پورٹ ٹرانسٹر کا گروڑا ہے ہمارے آوٹ پورٹ ٹرانسٹر جو اس میں کوئی مسئلہ ہے یہ دیکھیں یہ آوٹ پورٹ ٹرانسٹر لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ مارا آوٹ بوٹ ٹرانسٹر وہ خراب ہو چکا ہے یہ فل کراس بول رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ آوٹ بوٹ ٹرانسٹر اس کا خراب ہو چکا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس کے ساتھ ہی ہم جو نو وولٹ چیک کریں گے یہ مارے نو وولٹ وہ کراس نہیں ہے آگے آ جاتی ہے ساؤنڈ آئیسی کی سپلائی وہ چیک کریں گے تو یہ بھی ہماری جو ہے نا یہ کراس ہو چکی ہے یہ دیکھیں دوستو سب سے پہلے آپ دوستو نے جو اس کا ٹرانسٹر آوٹ بوٹ کا وہ چینج کرنا ہے تو آوٹ بوٹ کا ٹرانسٹر چینج کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے کہ اس میں اور کوئی کراسنگ ہے یا نہیں ہے جی دوستو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں آوٹ بوٹ ٹرانسٹر کو بھر میں یہ دیکھ لیں دوستو یہ آوٹ بوٹ ٹرانسٹر لگا ہوتا ہے یہ اہویٹی ہے اس کا سارٹ آوٹ بوٹ ٹرانسٹر لگا ہوتا ہے تو شارٹ یہ ہوا ہے اس کے موضوع یہ شارٹ ہونے کی وجہ سے تقریباً ہمارا پورا سرکٹ باندھ ہو چکا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کو میں نے چینج کر لیا ہے تو پہلے والا آوٹ بوٹ ٹرانسٹر آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ پہلے لگا ہوا تھا ٹھیک ہے یہ شارٹ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے مارا ٹیلیویزن ہے وہ چل نہیں رہیاتا تھا تو آپ دوستو کو میں چلا کر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو میں نے اس کو پاور سوچ آن کر دیا ہے یہ اس کا جو ہے نا یہ دیکھیں دوستو یہ آن ہو چکا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ اتنا سا کام ہے آوٹ بوٹ جو اس کا ٹرانسٹر تھا وہ تقریباً خراب ہو چکا تھا خراب ہونے کی وجہ سے ٹیلیویزن مکمل باندھ ہو گیا ہے ال جی کے سرکٹ میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر آوٹ بوٹ ٹرانسٹر خراب ہو جاتا ہے تو مکمل ٹیوی باندھ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو میں آپ دوستوں کو سامنے سے دکھا دیتا ہوں جی دوستو میں ٹیوی کو آن کرتا ہوں آن کرنے کے بعد آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو ٹیوی کو میں نے آن کر دیا ہے جی دوستو جی دوستو میں ٹیوی کو آن کرتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ لیں ٹیوی مارا آن ہو چکا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کا آوٹ بوٹ ٹرانسٹر خراب ہو جاتا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے یہ ٹیلیویزن باندھ ہو گیا اور جب ہم نے اس کو چیک کیا تو اس کا آوٹ بوٹ ٹرانسٹر خراب تھا اس کی آواز کو میں بند کر دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو ٹیلیویزن چل رہا ہے ایک بار ٹریپ ہوا دوبارہ ٹریپ ہونے کے بعد پھر دوبارہ آن ہو گیا کیونکہ ہم نے اس کو سیریس پر لگایا ہوا ہے تو سیریس پر جب ہم لوگ اس کو ٹھیک کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ اس کو سیریس پر ہی چلاتے ہیں تاکہ کوئی مسئلہ بھی ہو تو وہ سامنے آ جائے اگر ٹیلیویزن خراب ہو رہا ہو یا کوئی اور فارٹ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے سیریس پر پتہ چل جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو اتنا سا کام تھا میں نے آپ دوستوں کو سامنے سب کچھ ٹھیک کیا ہے ٹیلیویزن کو ٹھیک کیا اوٹپوٹ چینج کیا اس کا جن دوستوں کو ماری ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں کو ساتھ شیئر کر دیں اور جن دوستوں نے میرے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں موسیقی